انہوں نے تو کھئی بڑا اچھے فیصلے لیے ہیں اور ہاں بچرخانے والے فیصلے میں ہم ان کے بڑے سمرتھک ہیں اور ہم سمرتھک ہی نہیں ہیں بیس برس سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پشوت اور انسانی ود دونوں بند ہونا چاہیے کسی کا بھی ود نہیں ہونا چاہیے کسی کے گلے پر چھوڑی نہیں آنا چاہیے اور پوری دنیا میں دیکھئے ہمارے ظاہر ہے ہم ایک سماج میں رہتے ہیں ہندو بھائی گوو ماتا کہتے ہیں پوری دنیا میں گائے کا ود ختم ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اور جن ملکوں سے موڈی جی کی بہت دوستی ہے مثلا امریکہ ہے تو امریکہ سے بھی بات کریں اور چلیئے نہ جائیں ہندوستان میں جن راجیوں میں گائے کو قانون سے کٹا جاتا ہے کیرالہ ہے بنگال ہے اور دوسرے کئی تری پرہ ہے گوہ ہے ان راجیوں میں گائے کٹے گی باقی راجیوں میں نہیں کٹے گی یہ کیسا قانون ہے یہ کیسی سمانتا ہے اور لیگل اور اللیگل کیا ہوتے ہیں لیگل بوچڑ خانے اور اللیگل بوچڑ خانے لیگل بوچڑ خانوں میں گائے کٹے گی بیف کٹے گا بحث کٹے گی بکری کٹے گی دیکھئے بکری کا دودھ تو اس وقت ڈینگو کا علاج ہے اور ڈینگو بری طرح پھیل رہا ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ لیگل اور اللیگل کا ورود ختم کیا جائے کیونکہ اسی میں تو ترقیب چھپی ہوئی ہے یہ نہیں کہا تھا یہ کہا تھا کہ بوچڑ خانے بند ہوں گے میں بحثیت مسلمان بھی بحثیت ہندوستانی اور ایک دوست کے ناتے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے بوچڑ خانے بند ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح کا جانور نہیں کٹا جانا چاہیے کیونکہ احنسہ پرمو دھرمہ کا دیش ہے